پاکستانی بھائی پاکستان سے باہر رہتے ہیں جنہیں اوورسیز کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے لئے دن رات وہاں محنت کر رہے ہیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادار کر رہے ہیں ہماری جو آج کی مہمان شخصیت ہے وہ بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہے وہ کوئیت پاکستان بزنس سنٹر کے دائریکٹر ہیں ممبر ہیں اوپیک کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹورزم کارڈینیٹر بھی ہیں کوئیت کے لئے پاکستان کی طرف سے آج کی ہماری مہمان شخصیت ہے حافظ محمد شبیر صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام علیکم سب سے پہلے تھا ہم نے برہم میں آپ کو شامدید کہیں گے یا آپ نے اپنی اسی مسروفیت میں سے ہمارے لی بخش نکالا سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے کہ پاکستان کے کون سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے یہ میرا بھائی علاقہ تو گجرات ہے اور اس وقت میں تقریباً گزشکہ پندرہ سال سے اسلام باتہ ایک تری سیکٹر میں سیٹل ہوں فیملی کے ساتھ یہ بتائیے کہ آپ نے جو پاکستان سے باہر گئے سب سے پہلے کوئی تھی یہی آپ نہیں میں پہلے سعودیہ گیا تھا اور خیال تو یہی تھا کہ چند سال لگائیں گے وہ واپس آ جائیں گے وہ چند سال ابھی ٹھائیس سال ہو چکے ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے اور رہی پر سیٹل ہے کیا سوچ کر پاکستان سے باہر گئے تھے آپ سچی بات تو یہ ہے کہ میں سعودیہ جانے کا ارادہ یاد تھا کہ میں وہاں جا کے عرب کنٹری میں جاؤں گا اور عربی سیف ہوں گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا لیکن وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں تو علاہت اور ہیں پھر وہاں سے میں کوئیت نکل گیا اور میری ساری لائف اس کے بعد کوئیت میں ہی گزر رہی ہے آپ ڈریکٹر ہیں کوئیت پاکستان بزنس سینٹر کے یہ کیا اس میں کیا ذمہ داری ہیں آپ کی بسکلی پاکستان بزنس سینٹر جو بنایا گیا تھا وہ کمیشل سپورٹ تھی ایکسپورٹ کو انکیز کرنے کے لیے جب میں میموروپیٹ بنا تو یہ اونلی میڈ ان پاکستان پاڈٹ کو ہم نے کوئیت میں لانچ کرنا تھا وہاں ہمارا فائی پرسنٹ شیئر نہیں تھا انٹرنیشن مارکٹ میں اس بھی کئی وجوہات ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ کوئیت کی طرف نہیں جا رہی تھی سب سے مین وجہ پاکستانی میڈے گزشتہ دس بارہ سال سے بند ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا تو اس لئے میں نے پاکستان بزم سینٹر کی بنیاد رکھی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 570 پلس شیلپس پہ مختلف ایریات افر کنٹری ہماری پاکستانی پاکستانی پاڈٹ شیر میں چرزیں کر چیئے ہیں اور فود آئٹم میں ہے ڈیفرنٹ اور چیز آئٹمز جو ہم وہاں پہ آسانی سے اپروو کرا سکتے ہیں انٹرنیشن سٹینڈرڈ کی ہیں پرائس کمپیکٹیشن میں اہم کامیاب ہیں تو ایک پورس ٹیڈی کے بعد ہم نے لانچ کر دیا اور پاکستان بزم سینٹر اس وقت ایک بہت بڑا نام ہے کوئیت کی مارکٹ میں بایت یہ تھی ہوا تھی کہ پاکستان کی پروڈرس کو وہ فضیرائی نہیں ملتی تو وہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں سے جو لوگ ہیں پاکستان بسنوات کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں ایکچلی ہمیں ایک پروڈرٹ کی کوالیٹی کے ساتھ ساتھ پریزنٹیشن بھی دینی ہوتی ہے ہم لوگ پریزنٹیشن پہ کام نہیں کرتے ہم برینڈنگ کرتے ہیں اس کو پریزنٹ کرتے ہیں سی طریقے سے اس کی اوپننگ سرمینی میں بزنس من کو بلاتے ہیں بائرز کو بلاتے ہیں پھر ان کو گفٹ آئیٹنز بھیجتے ہیں تو جو کہتے ہیں نا اردو میں کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو دکھاتے ہیں پہلے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہماری پرڈرٹ جہاں انٹرنیشنل بائرز خرید رہے ہیں اور بلکل کوئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان کی پرڈرٹ بکتی نہیں ہے یا لوگ لیتے نہیں ہیں اگر میں کچھ چیزوں کا نام لگتے لمبا ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہماری بقاعدہ کنسائمنٹ جا رہی ہیں اور پائپ لائن میں سارا کچھ صحیح ہو رہا ہے اچھا میں نے دیکھا کہ کوئیٹ کی جو کرنسی ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ مہنی کرنسی ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ تجھے ان کی آئل پروڈکشن ہے ان کا ایک ہی سورس آف انکم ہے جو آئل پروڈکشن اور دیرگری ریچ آئل پروڈکشن اور یہی وجہ کے پرنسی کی اتنی ہائی بھی ویلیو ہے یہ جو اوپک ہے اوپک کیا ہے اور اس کی کیا اگراز و مقاصل ہیں یہ اوپی ایف کی طرف سے گزارہ ہے اوورسیز پاکستانی دروائزی کانسل یہ پوری دنیا سے بنایا جاتے ہیں کچھ ممبرز جس کے اطاعت پاکستانیوں کو سپورٹ اوورسیز کے مسائل جائے ہیں ان کے لیے ان کا سالویشن اور پاکستان سے بزنس کو دوسرے پینٹریز سرب لے جانا ایکسپورٹ بڑھانا تو اسی سلسلے میں جب میں ممبر اوپک بنا تھا تو میں نے پاکستان بزنس سینٹر کی بنیاد رکھی اور آج اللہ کے فضل ہو کروں سے پاکستان بزنس سینٹر ایک پرافر سینٹر کے طور پر کوئیت کی سازمین پکڑا آپ اوورسیز پاکستانیوں کے اگر ہم پوچھ جاننا چاہیں کہ کیا مسائل ہیں تو آپ کیا کہیں گے کیا بتائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک انٹرنیشنل لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہماری ایک سپیرچول فیلنگز بھی ہیں اور ریالیٹی بھی یہی ہے کہ جب ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت پیچھے ہیں تو اس کو ہم اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں ویسے کافی مسائل ہیں جو اوورسیز پاکستانی فانڈیشن کو کرنے ہیں اس میں ہمارے بچوں کے ایجوکیشن کا ایشو ہے اس میں جو ہمارے لوگ جو ہاں پہ بیس سال تیس سال کام کر کے واپس آتے ہیں ان کی یہاں سٹے کا ایشو ہے ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ یہاں سے واپس آتے ہیں تو ان کوئی انیمنٹی ملتی ہے اور کوئی بزنسمن اپنا پیسہ ٹرانسفر کرتا ہے واپس آ جاتا ہے تو اس کے پاس مواقع نہیں ہے کہ اپنے پیسے کو صحیح جگہ پہ انویسٹ کر سکے تو ایج تینک کہ یہ اوپی ایف منسٹری کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو مواقع فرام کرے اور ان کی انویسمنٹ کو وہ سکیور کرے اور ان کا جو ایکسپیننس انٹرنیشن مارکٹ کا ہے وہ اپنی مارکٹ میں ان کو وہ لگانے کا موقع فرام کرے تو بہت اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں کوالیٹی کنٹرول اس میں آئے گا سٹیبلیٹی ہوگی کانفیڈنس ہوگا انفرمیشن ہوگی اور سب سے بڑی بات ہے ٹرانسپیرنسی ہم جب انٹرنیشن مارکٹ میں کام کرتے ہیں تو میں ایک سیمپل اگزامپل دوں کہ ہمیں ایک گلاس میں جیسے ایک کالا ڈاک ایک نکتہ ہو تو وہ بھی نظر آتا ہے وہ ہم وہ نکتہ بھی نہیں نظر آتے اتنا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دزنس کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس لاکھوں میں ایسے لوگ موجود ہیں اور اپنا بیس سال تیس سال کا ایکسپیرنس لے کے وہ واپس آتے ہیں very well trained with finance and other things تو وہ ایک اپڈ ہوتے ہیں ان کو utilize کرنا چاہیے یہ اوپی ایف منسٹری کو آگے بڑھ کے یہ رو لگا کرنا چاہیے کہ اوورسیز کے تمام جو personal issues ہیں commercial ہیں یا ان کے جو بھی accommodate کرنا ہے ان کو اس سے پاکستان کو بینکٹ ہوگا میں کچھ ان کے لیے نہیں مانگ رہا لیکن اگر صحیح طریقے سے یہ plan کر لیا جائے تو that's very fine اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستانی مسلمات کی تو پاکستان کی وہ کون سی چیزیں ہیں مسلمات ہیں جن کو باہر اگر ہم بھیجیں تو ان کو پذیرائی زیادہ ملے گی خاص طرح پر especially ان عرب کلٹریز کی بات کریں wider range ہے کوئی bindings نہیں ہیں میں ایک بات کرتا ہوں مانگو کی ہمارا مانگو پاکستان میں انٹرڈیوز نہیں تھا اس وقت کوئیت کے طول عرص میں جب ہم نے پانچ festival کی ہیں بڑے festival کی ہیں 5 to 6 thousand پیپل آئے ہیں پرس festival جب ہم نے کوئیت کے گرینڈ ایوی نوز میں کیا تھا تو اندین قائمز نے لکھا تھا کہ more than 50 thousand پیپل وزیٹرٹ نے دیکھے تو ایک دن میں اتنا پڑا فیسٹیوز لوگت ہے تو ہم نے چار سال میں اپنی مہنگو کی اتنی پاکستانی مہنگو کی جگہ بنا لی ہے کہ آج کوئی بھی باہر جو ہے انٹرنیشنل باہر اور سپیشلی لوکل جو کوئیتی ہیں وہ جا کے سب سے پہلے یہ بات پوچھتے ہیں کہ پاکستانی مہنگو ہے ہی مانجو پاکستانی تو میرے ساتھ ایسا ہوئے کہ میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا ایسی بیشن میں تو ایک لیڈی لوکل جب اس نے آٹ تک پیٹ رکھ لی مجھے بات میں پوچھتی ہے کہ آج مانجو پاکستانی عربی میں میں نے کہا یہ تو یمنی ہے تو اس نے کہا دکتا ہے یعنی اس کو کچھرے میں پھینک دیں اور میں مجھے اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی میں مجھ سے واپس رکھوا دی تو ہم نے اس طرح مارکٹ کو کیپچر کیا اگر ہم دوسری پرڈرٹ کی بات کریں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ پاکستان کی پرڈرٹ کی کوالیٹی کوئی ایشو ہے صرف اس کی لانچنگ کا ایشو ہے پھر آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پیکنگ اس کی پرپریشن اس کا ڈسپلے یہ سارا کرنا ہے نیچر پاکستان میں بڑی سٹرانگ ہے بہت تاکزوارا ہے بہت بڑی بہترین ہے آپ سوشل ایکٹیوٹیز سوشل ایکٹیوٹیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں ہمارا وہ دوسرا ملک ہے اور وہاں پہ ایک لاکھ پاکستانی کمانگیشنس وقت ہیں ان کے لوکل مسائلز کو کوئی بھی علی نہیں کر پاتا وہاں ایشوز آتے ہیں ایڈوکیشن کے ایشوز آتے ہیں فائنانشل کائیسز آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے کیوں کہ وہاں تو جابلیس ہو جائے بندہ تو کانانشل کائیسز میں چلا جاتے ہیں بزنس میں کوئی لاس ہو جائے تو نو باڈی is going to support تو اس کے علاوہ ہیلتھ کے ایشوز آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈ آف اسٹیٹویشنز وہاں پہ ہیں جس سے بندہ کرنے ہی کلاپس ہو جاتا ہے اس کے لئے ہماری تنظیمیں ہم خود پاکستان بزنس سینٹر کے فورم سے جیسے ہم نے گزشتہ چار میڈیکل کیمپ کی ہیں یہ دس اگستو کا ہمارا آخری میڈیکل کیمپ جشن ازازی کے حوالے سے تو یہ فری میڈیکل کیمپ کی ہیں اراؤنڈ ہم نے کہلیں کہ چار ترور روپیہ پاکستانی کمیونٹی کا سیو کی ہے جس میں سب لوگوں کو فری ٹیسٹ فری ڈاکٹر سی پریسکرپشن اور اس کے علاوہ اگر فردر ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے کسی کو ہیپیٹیٹر سی آ جاتا ہے کسی کو پیڈری کا ایشوز آ جاتے ہیں کبھی اور مسائل ہو جاتے ہیں تو اسی ہاسپیٹل سے پاگٹ ہاسپیٹل سے جو انٹرمیشن سٹینڈر کا ہاسپیٹل ہے جس کی پورے گلپ میں برانچز ہیں ان سے فری فیفٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ پر ٹیسٹ اور دوسری چیزیں لیکن ڈاکٹرز کی ٹوٹر ایڈوائیز اور ٹوٹر کنسلٹنسی جو ہے وہ فری ایس چارج تو اس میں ہم نے ٹری تھاؤزن پلس لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے لوگ آئے ہیں اور چار ہر فائیڈے کو میڈیکل کیمپ کی ہیں اس کی ویڈیوز میرے پاس ہیں اس طرح کہ ہم ایکٹیویٹیز کرتے رکھتے ہیں کھیل کے حوالے سے ہم نے ایس ای میڈیا پارٹنر برانڈنگ پارٹنر فارکویت کرکٹ جو لیگل بارڈی ہے میں خود اس کا حصہ ہوں تو اس میں کیا ہے کہ یہ بھی ہم پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ یہ ایفزیلیٹی مہیا کرتے ہیں تاکہ کرکٹ کے میدان میں ہم انٹرنیشنل لیول پر کھڑے ہیں تو کوئیت میں بھی ہم نے کیپسر کار رکھا ہے ماشاءاللہ اچھا اچھا یہ بتا ہے کہ چودہ گست کا مہینہ حالی میں ہم نے ایک تروہ اپنا جشنی ازادی منایا تو کوئیت میں رہنے والے پاکستان جشنی ازادی کیسے مناتے ہیں اپنے ملکہ میں صرف کوئیت کی بات نہیں کرتا اوورسیز جہاں بھی لوگ پاکستانی ہیں وہ جتنی محبت پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ پاکستان کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں جب وہ پاکستان کو ایک بہت اونچہ مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اسی لیول پر پاکستان کی خوشی بھی مناتے ہیں تو جتنی زیادہ خوشیاں اوورسیز میں منای جاتی ہیں جتنے زیادہ فنکشنز کیا جاتے ہیں سوافقانہ میں فنکشن ہوتا ہے ڈیفرنٹ آرگنیزیشن فنکشن کرتی ہیں نیشنل ڈے کے اوپر فنکشن کرتی ہیں تو ایک ہیوڈ کمیونٹی آتی ہے باہر میں کل کے فنکشنز میں اور ہائیوی انویسمنٹ اس میں کی جاتی ہے اور سب سے اہم بات کہ اس میں جو ڈسپلی ہے اور ہمائی سے نہیں ہونا چاہیے نہ صرف یہاں تک بلکہ جب کوئت کا نیشنل ڈے آتا ہے میں خود پاکستان بزم سینٹر کے فورم سے ان کا نیشنل ڈے بھی مناتا ہوں ان کے نیشنل ڈے پہ ان کے گورنرز کو سباہ فیملی کو دوسرے جو ڈگنیٹیز ہیں فرینڈز ہیں ان کو بقاعدہ گفت بیٹھتے ہیں تو اس سے ہمارے دونوں کنٹریز کے ریلیشن سٹرانگ ہوتے ہیں ایک ایمیج بلڈنگ آف پاکستانی کمینٹی ان کوئیت ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اپنی ایفرٹس بڑے ہائی لیول پر کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل انویسمنٹ گروپ کے ایس سے بھی ملسلک ہیں یہ ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہے میرے پاس کہ میں انٹرنیشنل انویسمنٹ گروپ کا ریپریزنٹیٹیو ہوں پاکستان میں انویسمنٹ لانے کے لیے یہ ایک پرائیویٹ آرگنیشن ہے جن کے ملٹی کنٹریز میں آفیسز ہیں تو یہ ایک اپورچنیٹی ڈھون رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ان کو انویسمنٹ کرنے کے مواقع بہترین بینیفٹ کے ساتھ ہیں تو مجھے تقریبا آٹھ ماہ لگے کہ ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایس پاکستان جہاں آپ کو اچھے بینیفٹ مل سکتے ہیں ابھی میرے پاس یہ جو ہے وہ تقریبا ہنڈرڈ بلین یورو ایک ہیوج اماؤنٹ ہے جو پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے اپوروڈ پڑی ہے اب مجھے اس سے زیادہ تو نہیں پتا لیکن آئی ہیوڈیس آتھوریٹی تو کم داؤن تو ٹاک آباؤ اور وہ دور اوپن کرنے کا بعد میں یہ یہ کہ ہم نے پاکستان میں جو بورڈ آف انویسمنٹ ہے نئی گورنمنٹ آگئی ہے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہیں اور ہم بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ جو بھی پاکستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں باقی جو ٹرنز اور ٹرنیشنز ہیں وہ تو دونوں پارٹیز نے بیسائٹ کرنی ہے ہمیں صرف یہ مواقع فرام کرنے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے میں اس کا رپریزنٹٹ ہوں ٹورزم کی پرموشن کے لئے آپ کے پاس کیا تدادیز ہے ٹورزم جو ہے یہ پاکستان کا ٹورزم پوری دنیا سے زیادہ سٹرونگ ہے ایس کارڈنیٹر میں نے بہت کچھ سٹڈی کیا چودیہ درخور صاحب ایس ڈائریکٹر ان کے ساتھ میں امریکہ کام کیا اور اب میں یہ ایک بک لے کے آیا ہوں میں دکھانا چاہوں گا کہ میں نے یہ اس کے پوری جو ٹورزم مختلف جگہوں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو سیکٹر ہیں جہاں دینا چاہیے میں نے سب کو یہ دیئے اور میں آپ کے بھی یہ حوالے کروں گا کہ پی ٹی بھی بھی اس کا حصہ میں نے اس میں پوری دیٹیل ہے کہ ہاو ٹو پرموٹ ٹورزم ان پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسی انڈسٹری ہے ان ون ورڈ کہ پاکستان کو اس وقت جتنا کیش ڈائریکٹ ان پاکستان آ سکتا ہے وہ صرف ٹورزم ہے اگر ہماری گورنمنٹ اس پہ کچھ توجہ دے تو ہمیں کیش امانٹ کی صورت میں بے تاشی سپورٹ ہو سکتی ہے دیکھیں ہمارا ٹورزم تیس پائنٹ سیون میلین ہے ہمارے ساتھ انڈیا کا ٹورزم جہاں تیرٹی سیون میلین ہے چائنہ تیرٹی سیون میلین ہے نیپال جیسا کنٹری جہاں وہ آٹھ دس میلین پہ ہے تو پاکستان کا جو تری پوائنٹ سیون میلین ہے اس میں تری میلین پاکستانی ہیں اور پوائنٹ سیون میلین باہر سے آ رہے ہیں تو اس وقت سیکنڈ سیفیس پلیس تف دا ورڈ یہ جو فارنہ ٹورزم ٹورزم وہ ڈیکلائے کر رہے ہیں پاکستان کو تو پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کو بھارپور طریقے سے سوشل ٹورزم ہے اس کے بعد ہمارے مختلف علاقوں کے ہیں ریلیجس ٹورزم ہے ہمارے جو اس طرح مونٹینز کے ہیں ہمارا نیری نظام ہے تو اس کی ڈائریکشنز اتنی زیادہ ہیں آثار قدیمہ ہیں ڈیزاسٹرز ہیں ایڈوینچرز ہیں تو یہ جتنی چیزیں پاکستان میں ہیں آپ کسی بس علاقے میں چلے جائیں تو یہ دنیا میں نظر نہیں آئی میں وہاں سے لے کے آیا ہوں گیسٹ کو ڈیلیجیشنز کو صرف میں ایک بات کہا ہوں کہ واغا بارڈر پہ میں ہوں کو لے گیا ہوں جو فلیگ سر میں نہیں ہوتی ہے دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتی اور ہمیں پورے کوئت میں جا کے ایک من ایٹی تھاؤزنڈ لوگوں کو یہ میسے ہی دیا کہ اگر آپ نے پاکستان میلٹری کی طاقت دیکھ رہی ہیں دسپلی دیکھنا ہے ایک ویو دیکھنا ہے تو کم ٹو واغا بارڈر اور سی ہاو دے آر سٹرانگ اس میں سپیشلی ہماری لیڈیز نے جب وہ فلیگ مارچ کی ہے تو چھے فٹ کی ایک بچی ہماری جب چلتی ہے یقین جانے کہ وہ کریدتی بھی گزرتی ہے سینوں سے تو ہمیں تو بڑا اس میں فخر ہے اس بات سے مالا سار بلاند ہوتا ہے اس برگر سے تو وہ بڑے خوش ہوئے تو اس طرح کر کے آل ڈریکشنوں کا چیزیں لے کے پشابر تک اس کے آگے نارام کاران تک ان کو وزٹ کرائے اور اس میں پاکستان ٹوریزم کا بہت دیورمنٹ کا اپریشن کا بہت پڑا رول ہے جس میں جب درگفور صاحب نے افسلیٹیٹ کیا تو وہ بہت اچھا امپیکٹ ہوا اور تقریباً میں یہ بتاؤں کہ صرف دو مین وزٹر کے انہوں نے ٹین ڈیز کے اپنے اس ٹور میں تین کروڑ کی شاپنگ کی ہے یہ اتنے سٹران ٹوریسٹر ہیں گلف کے ٹوریسٹ جو ہیں سب سے ہمیئے ٹوریسٹ ہیں اور جہاں میں ایک شاپ میں لے کے گئے ہوں پی سی لاہوگ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک دکان خالی کر دی کشمیر کی بنی کچھ پرودرٹس نہیں تو بیگ لینا ہے تو ہم کتنے بیگ لیں گے ایک لیں گے لگے دس بیگ دیں اچھا پلانی شالس ہیں یہ ٹونٹی شالس دے دیں کرتے کرتے ایک دکان سے دوسری دکان میں تو میں نے خود پوچھا بھی ہے کیا کریں گے آپ ان کو سیل کرنی ہے کہتے ہیں یہ میری بہنیں ہیں رشتہ دار عزیز و کارب ہیں یہ چیز اتنی بہترین یہاں مجھے ملی ہے میں سب کوئی ایک ایک چیز دوں گا تو بائنگ پاور بہت زیادہ ہے ہمیں بالکل قریب بیٹھ کے اس کا بینیفٹ لینا چاہیے ہمارا کلچر ملتا ہے ہمارا کسٹم ملتا ہے ہم مسلمان ہیں بہت ساری چیزیں بالکل ہماری آپ اگر کسی بھی گلف کے بندے کو یہاں بلائیں اور شلبا کمیس پیننے دیں کوئی بندہ نہیں پیچانے گا ان لیس کے وہ بھر بولتا ہے تو پھر سمجھ آئے گی تو دی لف پاکستانیز لیکن ہمیں کچھ کرنا ہے ہمیں انوارمنٹ مہیا کرنا ہے کہ ایرپورٹ سے اتر کے ہی ان کو ایسا نوارمنٹ ملے تو اس میں بہت سارے ایشیوز ہیں کہ ہمارے ٹیکسی ڈاؤورز کو اپگلیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے ان کی لینڈویج کو اپگلیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو ہارٹس ہیں ہوتلز ہیں موٹرز ہیں ان کو اپگلیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ٹورسٹ گائیڈ کی ضرورت ہے بلکہ میں وائس چانسلر فیصل آباد کو ملکالج انیویسٹی فیصل آباد کو ملا ہوں ٹورٹین اگست کو وہاں پہ انہوں نے مدعو کیا تھا تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اگریکلچر میں آپ بلائیں ان کو مختلف انیویسٹرز کو یہاں فارم بنائیں اور یہاں سے وہ اپنی ایسی کارڈرٹ کو گائیں جو اپنے ملک میں لے جائیں یا ایکسپورٹ کریں کیونکہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے انویسمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے وہ لوگ ٹیکنالوجی بھی لائیں گے انویسمنٹ بھی لائیں گے ہماری لینڈ سونا اگلتی ہے تو یہ تب ہی ہوگا جب وہ لوگ آ کے اس کے اوپر سونا اگائیں گے تو اگر یہ سونا اگلتی ہے اس طریقے سے تو ڈائرٹ کیش ہمارے پاس آٹومیٹکلی آ جائے گا تو آپ اگر لیجسٹوریزم کی بات کرتے ہیں اس پہ دیکھ لیں لاہور میں ملتان میں یعنی پتول اورز میں کراچی میں یہاں جیلم لے لیں تو کسی نہ کسی شہر میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو ٹوریسٹ کے لیے انتہائی لیے اٹریکٹیو ہے تو وائیڈر رینج آف ٹوریزم آویلیپل ہے اس کے اوپر تو میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں میں نے بہت سٹڈی کیا اور اس کے بعد میں نے یہ بلک بک بنائی ہے کہ ہمارا ٹائپ آف ٹوریزم کتنا ہے اور ہم اس پہ کتنا منفیٹ اٹھا سکتے ہیں جی نظرین سفت بست ہوئے ایک بریکہ ملتے ہیں پریک کے بعد ملکم بیک ناظرین آپ دیکھیں پرائیم پرسنیٹیو ٹیوی سباستنیوٹو کا سلسطہ شروع کرتے ہیں اب سب آپ یہ بتائیں کہ کوئیٹ میں جو لیبر ہے وہ انڈیا سے ہے پاکستان سے ہے اور مغلہ دیش سے ہے لیکن کچھ حرصے سے پاکستانیوں کی شہر میں لیبر ویزا بند رکھا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے دوبارہ سے بہار کروایا جا سکتا ہے یہ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی مختلف باتیں سامنے آئی ہیں کہ کوئی میں اگر سچی بات آج بتا دوں کہ ایک پلات کا ایشو ہے جو نانسلیبل تھا اور وہ پلات ان کا سباہ فیملی کا ہے اور اگر کیس کا سولوشن ہو جاتا ہے تو ابھی دیکھل سکتے ہیں ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوئے کہ ہماری فیملی کو نقصان ہوئے بہت سارے بچوں کی شادی جو ہو چکی تھی تو ان کو نقصان ہوا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بدا نہیں سکے تو جو اپر لیبل تھا وہ وہاں سے چھوڑ کے آ گیا اپنی فیملی کے ساتھ آئینے کے لیے پیرنٹس کو کوئی نہیں لے جا سکا کہ جب آپ کے پاس اپیلیبلیٹی ایکسیلیٹیز ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہماری کتنی دیپ جو ہیں نمجبوری ہیں جن کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے تو یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتی تھی کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان توجہ دیتی اور ویزے کھلتے جبکہ کوئی کی کرنسی تینی سٹرانگ ہے تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ کوئی کے ساتھ جو ٹائز ہیں وہ بڑی مضبوط ہونی چاہیے تاکہ جتنا زیادہ وہ لوگ آئیں گے یہاں پہ ہمارا بزنسمن وہاں جائے گا منفیکسر وہاں جائے گا تو ہم کوئی کی مارکٹ کو کیپچر کریں گے ہمارے ریلیشنشپ آفت میں زیادہ مضبوط ہوں گے اسی وجہ سے ہمارے ویزے کھلیں گے جب ہمارے ویزے کھلیں گے تو ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں ان کا سلوشن ملے گا ہمارا یمگ ٹیلنٹ وہاں جائے گا ابھی جو لوگ پرانے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہی ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے ہم نے بڑی ایفرٹس کی ہیں کہ ٹریڈ بڑھا اس میں محنت کی تو میں اس طرف آتا ہوں ٹریڈ کے والے سے بات کرتا ہوں تو اس میں یہی ہے کہ اگر ہمارے ویزے کھلتے ہیں ہمارا کالیڈڈ وائٹ سٹار وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے انویسٹ کرتے ہیں یا پاڈرٹ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ جاب کرتے ہیں تو یہ ہر صورت میں میں امرورمنٹ کو یہ پس کرتا ہوں کہ اس کا سلوشن کیا جائے جس سے ہمارے سارے مسائل کا سلوشن ہو سکتا ہے اور ہمارے اس مسائل پورے گلف سے پوری دنیا سے مختلف اس لیے اور زیادہ ہیں کہ ہمارے بچوں کی ایڈوکیشن کا سلسلہ بھی اس طرح بڑا ڈسٹراب ہے کہ اگر پیرنٹس یہاں آ جاتے ہیں بچوں کی ماں آ جاتی ہے اگر انٹری نہیں ہوتی تو اس کا ویزہ کینسل ہو جاتا ہے تو ہمارا سارا کلچر ہمارا کسٹم سارا ایفیکٹڈ ہے اس وجہ سے کہ ہمارے ویزے باندھ ہیں اگر یہ ویزے کھلیں تو ہمارے بہت بڑے مسائل جو ہم ان کا سلوشنہ نہیں مل سکتا ہے مل سکتا ہے ٹریڈ کے حوالے سے آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے میں بڑی میند کر چکا ہوں مختلف تنظیمیں میند کر چکی ہیں پاکستان بیزنس سینٹر کے فورم سے ہم نے ٹریڈ کے حوالے سے بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کیا ہے ہماری توقعہ سے بڑھ کے مل ہے جیسے آپ نے پہلے پوچھا تو within 3 years 49% ریڈ پاکستان سے کوئٹ کی طرف بڑھا ہے یعنی ایکسپورٹ ہوئی ہے اور یہ فگر گورنمنٹ آف کوئٹ نے دیئے یہ وجہ کیا تھی کہ ہم نے ہر چیز کے لیے بریننگ کی ایگزیبیشنز کیے اور ڈسپلے کیا اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری بریننگ کے ساتھ پوری مارکٹ میں آئیٹمز کو ڈسپلے کیا اس میں کوالیٹی بے کمپرومائز نہیں کیا پرائیسز میں ہم نے بڑا رائٹ جو مارکٹ کمپیٹیشن ہے اس کے مطابق بینیفٹ رکھے ہماری ٹیم اتنی سٹرونگ ہے کہ اس کا لائیولی فالو اپ جو ہے کوالیٹی کنٹرول ہے اویلیبیلیٹی آف آئیٹمز ہے ان سب کے اوپر توجہ ہوتی تو اس وجہ سے جو ریلیشنشپ ہمارا ابھی بزنس ریلیشنشپ کوئٹ کے ساتھ بان چکا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم وہاں لے جا سکتے ہیں پہلے تو یہ بھی ڈسٹرکشنز تھی اسی سلسلے میں ہمارے کیئی ڈیلیگیشن خراچی جو چیمبر آف کامرس کا ڈیلیگیشن گیا اس کے بعد تین بار چارکٹ چیمبر آف کامرس ایسی سی آئے گیا پھر گجرانوالا کا گیا حالانکہ ویزے بند تھے لیکن ایفورٹس کرنے کے بعد سفرادان پاکستان کی کوشش سے کہ بزنس ویزا چیمبر آف کامرس کھول گیا تو یہ ڈیلیگیشن گیا گجرانوالا کا گیا راول پنڈی کا گیا تو ہم نے پاکستان بزنس سینٹر نے کیا رول ادا کیا ان کو ہنڈر پرشنٹ بی ٹو بی میٹنگز کی فیزیلٹیز ہوئی ہیں کی ہوتلز میں کاری آرینجمنٹ کیے کوئی چیمبر آف کامرس کے اندر بیلنگ میں ایک بڑا حال ہے جس میں مختلف سٹال جتنے لوگ جائیں ان کی پرارڈٹ کے سٹال لگانا برینڈنگ کرنی ان سے پہلے سے چیزیں مگوا کے ان کے بروشلز ان کی گیٹیلز ساری کی ویب سارٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے تو جب یہ لوگ وہاں پہنچیں تو جو جس کا بزنس کا ہے اس کی پرارڈٹ کے حوالے سے پورے بوتھ لگیں انٹرنیشن سٹینڈر کے برینڈز اور اس میں یہ اپنی پرارڈٹ رکھیں پھر ہم نے ان کو افصلیٹیٹر دیئے جو بائی لینگول عربی انگلیش بولنے والے تاکہ ہمارے کئی لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان میں بھی اپگریڈ کی ضرورت ہے تو ان کو لینگویج کے بیریئر ہوتا ہے کارڈر بہت اچھی ہے لینگویج بائی ایکس میں نہیں کر سکتے تو یہ ساری فیلیٹی پاکستان بیزنس سینٹر نے پروائیڈ کی یعنی کوئی کارنر ہم نے چھوڑا نہیں جہاں ہم پاکستان بیزنس سینٹر کے فورم سے سپورٹ نکال کی اس وجہ سے یہ 49% جو ہے ٹریڈ بڑا اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 70 کی حد قراص کرنے والے ہیں کوشش جاری اور ساری ہے انشاءاللہ سکوپ بہت بڑا ہے دیمانڈ بہت بڑی ابھی پاکستانی پر آڈٹ کی یہ ڈیپینڈز آن کہ ہم اس کو کتنی تیزی سے مارکٹ کو کچر کرتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان تیلیوین کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور مجد سے بندے کو بھی آن بورڈ کیا بہت شکریہ سوالکلیہ جی ناظرین آج کی ہماری مہمان شکریت ہے اوورسیز پاکستانی کوئیت پاکستان بزنس سینٹر کے ڈیریکٹر حافظ عمل شبیل صاحب جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ وہاں رہنے والے پاکستانی اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چہر کر حصہ لے رہے ہیں اور مزید اپنے ملک کو پھلتا پھلتا دیکھنا چاہتے ہیں باقی یہ ہے کہ ہمارا ملک جو عالمی سطح پر بھی اندرونی اور بیرونی طاقتوں سے لڑ رہا ہے اور اس وقت جو ہمارے نئے وزریعظم انہوں نے نئی ذمہ داریاں سمع لیں ہم دعا گو ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے ہمارے نئے وزریعظم جو ان کے لئے اچھے فیصلے کریں اور ہم دعا ملک میں جو چینج کی بات کرتے ہیں جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں وہ آئے اور عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں پاکستانی موجود ہیں وہ سب اپنی انفرادی اور اجتماعی کوششوں سے پاکستان کے لئے کام کریں اپنے پروگرام کے اسلام پر ایک شیر کہنا چاہوں گی کہ یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو سٹ پا دے یہ تو ہمارا آج کے پروگرام پر سینٹیو دیوی کا تشامل کوئی ضد دیجئے پھر ملیں گے اللہ وارد سینٹیو دیجئے